اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں میاں صلاح الدین کی خوبصورت قدیم حویلی میں یہ حویلی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بہت زیادہ فیمس ہے اس کے فیمس ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ حویلی کسی زمانے میں باروت خانہ ہوا کرتی تھی جو کہ اب حویلی کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ حویلی کتنے سو سال پرانی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ حویلی کا ہم آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے اس سے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے میاں صلاح الدین صاحب ان سے ہم بات کریں گے اور ان کی دلچسپ گفتگو سے ہم لکفندوز ہوں گے ناظرین آج ہم موجود ہیں میاں صلاح الدین صاحب کی حویلی میں آج ان سے ہم درجست بات کریں گے حویلی کے بارے میں جانیں گے اور بھی مزید ان کی پرسنیلٹی ان کی لائف کے حوالے سے ہم دسکشن کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سر کے سیاہ اللہ کا شکریہ سر سب سے پہلے تو ہم موجود ہیں آپ کی اس خوبصورت حویلی میں جو کہ بہت زیادہ excitement تھی کہ آپ کی حویلی میں ہم آئے اور اس کو دیکھیں اس کی history کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا یہ مہراجہ رنجید سنگھ کے زمانے میں جب وہ پنجاب حکومت تھی ان کی تو اس وقت جو لاہور کا دو قسم کے دفاعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے تھے ایک جہاں بادشاہ رہتا تھا قلعہ کا جو defense ہے وہ علیدہ تھا اور لاہور شہر جو کہ بارہ دروازوں کے اندر تھا اس کا defense علیدہ تھا سو یہ جو لاہور کا military commander تھا یہ اس کا گھر بھی تھا اور اس کی supervision میں تمام اسلحہ بارود توپیں مندوکیں جو بھی اسلحہ جات اس زمانے میں ایک لاہور کی defense کے لیے چاہیے ہوتے تھے تو اس کی command میں وہ یہاں تو اسی لیے جس بازار میں یہ واقع ہے اس کو بازار بارود خانہ کہا جاتا ہے اور یہ حویلی بارود خانہ جی بلکل پہلے یہ بارود خانہ کے نام سے بہت زیادہ famous تھی ابھی بھی ہم نے بھی اس نام کو change نہیں کیا ہماری فیملی یہاں اٹھارہ سو ساٹھ میں گھر میں ملا تھا لیکن بارود خانہ سے بہت زیادہ بارود خانہ تھی ہماری جو فیملی ان کو لوگ بارود خانہ والے کہتے ہیں شہر میں تو خاص طور پر اندون شہر میں بہت مجالہ باقی بھی اس کو بھی چینج نہیں کیا اور اب جب سے میں میرا بھی کوئی تعلق میڈیا سے اب ہوا ہے تو اس بائزاہری بات ہے اس کا نام کو بہت زیادہ بارود خانہ بہت زیادہ باتے ہیں ایسا ہے یہ حیویلی کے ساتھ ایک سینما بھی ہے کیا یہ جو سینما ہے یہ پہلے حویلی ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ بارود خانہ کا حصہ تھا اور بس انفرچنیٹلی میں تو اس وقت عمر میں حلکا تھا لیکن اس وقت کیا کہتے ہیں فیصلہ کیا تھی سینما بنانا تو سینما بنا گیا اب وہ سینما بھی پچھلے گمارکہ تیس سات سے بند پڑا ہو لیکن یہ پروپٹی جو ہے یہ ہمارے پاس ہی ہم نے اس کو سیل نہیں کیا اگر اس کی دیکھا جائے تو یہ کتنے سال پرانا ہے یہ ہوگی کوئی ساڑھے تین سال سے اوپر ہی پرانے تو سر اس کی کنسٹرکشن اس کی منٹیننس میں کیا ہر سال آپ کی اس کی منٹیننس کرتے ہیں نہیں اس کی منٹیننس ٹوئنٹی فور سیون چھتے لکڑی گئے کوئی کڑی گل گئی تو آپ کو فورن ریپلیس کرنے کوئی کراک آگیا کہیں گر وہ ڈینجرس کراک گیا تو اس کی مرمت کرنے پڑ دیا سو یہ نہیں ہو سکتا کہ سال میں ایک دفعہ اس کی مرمتیں ہوں کیونکہ اتنی پرانی امارت جب ہوتی ہے تو اس کا you don't wait for it کس کی ورنہ اس طرح کھڑی کھڑی تو ہماری فیملی ساری 58 59 60 تک سب چلے گئی ڈیفینیٹلی جب بیلڈنگ اتنی پرانی ہوتی ہے تو اس کی کنسٹرکشن میں بلکل پڑی رہی خالی تو اس وقت اس کا نقصان بھی ہوا کافی حصہ اس کا گریہ آئیے سامنے جب کوٹیارڈ یہاں میں عویسسے کا پروگرام ہوتا ہے یہ کوٹیارڈ تھا ہی نہیں یہاں کمرے تھے انپر والا کوٹیار تھا یہ والا جہاں بیٹھے ہیں یہ والا چھوٹا والا تھا وہ تھا ہی نہیں لیکن جب وہ ایک چھت گری اور دوسری چھت کو بھی ساتھ لے گی تو پھر اس کا دوبارہ بنانے کا کوئی کوئی محلی میں نے سمجھا کہ کوئی توک نہیں ہے اور کیونکہ اب میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں کبھی کبھی بچے آ جاتے ہیں میرے نیفیو ہیں ان کو بھی نیسے نیفیو سب وہ بیسے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں دو چار دست انجوئے کیا دوستوں کو بلایا شہر کے کھانے کھائے اس طرح کی کیا کہتے ہیں پھر تو وہ اب ہو رہا ہے تو یہ کوئی تقریباً کوئی آلموس کوئی چالیس ایک سال یہ بالکل خالی مطلب یہاں رہ تک فیملی میں سے کوئی نہیں رہتا اس لیے اس کی پھر میں یہاں ایٹی سکس میں یہاں میں یہ موف کیا یہاں میں نے کہا یہ اگر نہ آ گیا تو ساری گر جائے یہ ایک کمرہ میں نے اس کا سیٹ کیا اور بس وہاں سے پھر میں نے اس کی ریسٹوریشن جو تھی آسطہ 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 ابھی تک بھی کوئی نہ کچھ چیز کوئی کام اس کا نکلی آتا ہے دیفینیٹلی ابھی بھی دیکھیں تو حویلی مارشاللہ اتنی ہی پیاری لگتی ہے اور جدید لگتی ہے اچھا سر دیکھا جائے تو آؤٹ آف کنٹری سے اگر ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے فرنڈز ہوتے ہیں کیسے گیسٹ آپ کے پاس آکے یہاں پہ رکھتے ہیں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں مطلب ہے کہ کیا میں بتاؤں اس میں ہیڈز آف سٹیٹ بھی ہوتے ہیں اس میں بیسٹر بھی ہوتے ہیں اس میں مثلا جس طرح جو پرائم لسٹر کے ٹونی بلیر ان کی بائیف بھی یہاں سرکاری دورے پہ آئیں تو میں نے ہاں چائے پہ آئیں تو میری کیونکہ کافی میل جو پاکستان سے باہر بھی لوگوں سے ہیں اور دوسرا کے ایک آب 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 اس پہ حویلی پہ اتنا تجھ لکھا گیا اتنے بڑے بڑے جو میکزینز تھے جس طرح کہ اٹلی کے کوئی آرکیٹیکچر میکزین ہو آیا یا کلیو یورک کا کچھ ہر جگہ چا کہتے ہیں یہ اس کا کچھ نہ کچھ تو اوور دی یرز اٹھ اس بکم آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک ایسا لاہور کا عمارت ہے جس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں سارا دن کئی دفعہ لوگ کوئی فیملی آگئی کل اتنے لوگ آئے کوئی پشاور سے فیملی آئی کیوں کوئی سے آئی میں روکتا نہیں ہوں پہ انکھوں میں اللہ کو آئی پاکستان میں تو یہ حویلی ماشاءاللہ بہت زیادہ فیمس ہے آؤٹ آف کنٹری میں بہت فیمس ہے تو آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب لوگ بہت تعریف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم وزر کرنا چاہتے ہیں آپ کی اس حویلی کا نہیں تو مجھے بہت ظاہری بات ہے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا ایمج جائے جو بڑا پوزٹیف ہو تو اس کے میرا جو میوزک کا پروگرام بھی ہے وہ بھی بڑا ایک پوزٹیف ایمج ہے پھر مختلف یہاں چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس طرح کہ کوئی شو ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ میوزک کے ساتھ ریلیٹڈ ڈیفرنٹ انٹرویوز جو لوگ کئی میرے جو فرینڈز ہیں جو آکے ٹھہر تھے تو ان کا بھی مسئلہ میرا کوئی فیمس فرینڈ ٹھہ رہا ہے تو آپ انٹرویوز کا کرنے آئیں تو وہ یہیں بیٹھ کے تو بہت سارا ایک اس کو ایک نو ڈاوٹ کہ بہت زیادہ پبلسٹی اس حدیلی کو ملی ہے جس طرح اور میں تو خود بھی کیونکہ ہماری والڈ سٹی آتھورٹی ہے میں اس کے بورڈ کا بھی ممبر ہوں اور ساتھ جو ان کا ہریٹیج بورڈ ہے اس کا میں چہمے میں تو میرا تو یہ کام ہی ہے کہ ہم اپنے اندرون شہر کو ایک ایسا کیونکہ جتنی خوبصورتی اندرون شہر میں ہے اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں ڈی آنٹ انٹرسٹڈ کی کوئی ڈیفرنس کو دیکھے گئی یا کسی اور جگہ کو دیکھے گئی ایسی ان کے بعد پروڑ درجے زیادہ بطر جگہیں ہیں اور مکانات ہیں اور پیسہ ہے اور سب کچھ ہے وہ لوگ جو ہیں زیادہ آپ کی جو ہے آپ کی آپ کی آرکیٹیکچر آپ کی کلچر کو دیکھتا ہے اور آپ کے خاص طور پر آپ کے جو یہ علاقے ہیں جس سارا آپ کا جو پہاڑی علاقہ ہے کلکت پلکستان اور ہنزہ اور کشمیر اور پھر آپ کا جو ڈیزرٹ کے علاقے ابھی تو ہم نے پاکستان is the most وہ کہتے ہیں اب ہیڈن ٹریجر ابھی تو بلوچستان نہیں کھلا وہاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن اتنا پوٹینشل ہے ٹورزم کا بلوچستان نے کہ شاید پھر سندھ میں آپ جا کے دیکھیں جو سارا اتنی خصورت وہاں سارا جگہ ہیں امارتیں ہیں ہسٹری ہے سندھ کی میوزک خاص طور پر ابھی تک ہمارا جو صوفق نہیں ہو دیکھا اگر پاکستان ہم نے اپنی صحیح میں سمجھتا ہوں کہ جو ریائیڈٹ اوریجنل ہی جہاں زندہ ہے کیونکہ ابھی تک وہی انسٹرومنٹس جو سو سال پہلے تھی ابھی تک وہ لوگ بجا رہے ہیں یہاں تو باگ پاپ آگیا نا گٹار کچھ سارا کچھ الیکٹرونک ہو گیا وہ ان کا صوفق موسک بڑا پی ہو رہے ہیں وہ ابھی تک ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا صوفق فیسٹیبل وہاں بن سکتا ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا ایک بنا بنایا شاہ دولتیز بیٹائی جو عرص ہے تین دن کا عرص ہوتا ہے اس میں کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو ہزار میزیشن وہاں اور سنگر ماہ جمعات ہیں تو وہاں اگر میں میں نے کہا ہے کافی لوگوں کو سندھ گامت میں بھی کہ آپ اس کو اس کو سٹڈی کریں اس کو دیکھیں کیونکہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو دو چار سلیبرٹیز بلا رہے ہیں یا مڈانا کو بلا لو آپ کسی ایسے سنگر کو ٹاپ بلا وہ آئے گا وہ ہی بلکل اس کے اوپر یہ جو ینگ جنریشن ہے جو آج کی ہے پاپ ہے سنگر ہے اس طرف جانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو کس طریقے سے پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ روک نہیں سکتے کیونکہ آپ نے شروع دن سے یہ آپ نے کیا ہی نہیں کسی حکومت کو اور کسی اسٹیبلشمنٹ کو یہاں اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا کہ ہم نے اپنی جو یوتھ ہے ان کو ہم نے ان کو ہم نے ان کی نیشن بلڈنگ کرنی ہے ایک ہر جس طرح کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا بیانیاں ایک ملک کا اور خاص طور پر ایک نظریاتی ملک کا ایک اپنا بیانیاں ہوتا ہے اگر وہ بیانیاں جو ہے آپ کے نوجوان نسل تک نہیں آپ پہنچا پائیں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کو اگر اپنا آپ ہی یہ بھول جائیں گے نوجوان اور ان کا قصور نہیں ہے ان کو جو پڑھایا جاتا ہے کالیجوں میں اور سکولوں میں وہی غلط ہے ان کا سلمس ہی غلط ہے اور یہ ڈلیبرٹلی میرا خیال ہے کیا گیا کہ عوام کو جاہل رکھو عوام کو بلکل ہر طرف سے چاہے وہ مذہب ہو مذہب بھی جاہل ہمارا پڑھایا جائے کتابوں میں بھی جاہلانہ تعلیم جائے دی جائے اور ہر جگہ تاکہ لوگ جو ہیں چند لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے عیش کریں اور باقی عوام رولے مرے جو مرتی ہو اس کو پانی ہے نہیں ہے کوئی اور ہرسپیٹل پسیلٹی نہیں ہے نوپڈیز بودر کیونکہ کبھی کسی نے اس ملک عوام کا تو خیال ہی نہیں کیا پاکستان تو انہوں نے بنایا تھا وہ جو اپنی قربانیاں دے کے آئے اور لاکھوں لوگ جو جو مرے اور ان کی عورتوں کی حزتیں رکھیں اور تہیوں نے کوئوں میں فلانگ مار کے اپنی جانے بچائیں تو وہ میرا مطلب ہے ان کے لئے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہمیں جو مطلب بودھتا ہے اور کسی نے کیر نہیں کیا اور زہری بات ہے مجھے تو یہ فرنکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی یہاں ایک خون ریز ایک بیٹل ہوگی اب یہ دیکھ لیں آپ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک عورت کو وہاں ریپ کیا گیا بری طریقے سے چھ سات لوگوں نے ریپ کیا اور پھر توبہ توبہ اللہ معافی پھر کتے کو اس عورت کی اوپر چھوڑا گیا تصاویر دیکھ کے کوئی میں کہتا ہوں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ انسان کس طرح ہم گر گئے ہیں ہمارے مورل ویلیوز گر گئے ہیں اور کیوں مورل ویلیوز گر گئے ہیں کہ ہمیں کچھ عدب عداب سے کھایا ہی نہیں گیا حالانکہ ہمارے جو بڑے تھے اسلاف تھے ہمارے ان کا تو ان کی تو آپ برنگیں ہی کچھ اور قسم کی ہوئی آج آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اس لوگوں کو برا ہی نہیں سمجھتا بہت عروض پر کرپشن ہے بہت عروض پر کرپشن ہے جو کرتے ہیں بہت وہ بچے آگے جو ہیں جو کرپ کرپ لوگ ہیں ان کے بچے آگے وہ تو بلے فقر سے کہتے ہیں کہ ڈیڈی نے یہاں لنڈن میں فلیڈ کری دیا اور امی جان نے وہاں کچھ کر لیا ہے فلانے نہیں سو یہ ایک نیشنل یہ بڑا ایک مشکل وقت ہے پاکستان پتہ نہیں کس طرح یہ کیا ہوگا تو کس طرح وہ اقبال کا شہر ہے نا تافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے کوئی حسین ہی نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ان فورسز کا اور یہ ساری جو پاکستان میں کی جو مقابلہ تو اس سلسلے پر ہماری جو غریب عمام ہے وہی بیشاری پسٹی جا رہی ہے اگر پسنا چاہے گی تو پسے گی میرا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تکتیر کبھی تو یہ تو ہمارے جو اپنا خواباؤ اجادت ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں یہ ہے کہ آپ کو سٹرائف ہے آپ کو فائٹ ہے اور سب سے بڑی جو جو اسلام کی ہسٹری میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو اہم واقعہ وہ تو واقعہ کربلا ہے بلکل وہی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ 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 حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے آپ کا خاندان کیوں نہ تباہ ہو جائے مارا جائے اور آپ کے ساتھ بھی سارا کچھ ہو جائے سو اب میرا مطلب ہے وہ وہ سپیرٹ ہمیں پیدا کرنے پڑے گی اپنے نوجوانوں میں اپنے لوگوں میں کہ اپنے رائٹس کے لیے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے لیے وہ لڑیں اس طرح کے باقی دنیا میں ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہ کاغ لگانے لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ نکل نہ پڑے گا باہر نکلنا چاہیے مجھے پتا ہے کہ عوام پہ کیا ہو بزر رہی ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے کم اس کے مطلب شہر کا پتا کہ یہاں کس کو تکلیف ہے کس کا مسئلہ حل ہونے والا تو وہ میں کوشش کرتا ہوں جتنے بھی میری بساعت ہے کہ میں ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتا ہوں اور خاص طور پر کسی کسی چیز کی ضرورت ہے میں کر سکتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کسی کی کوئی غریب آ جاتا ہے کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہوتی ہے یا کسی اور ادھر پرپس کے لیے تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں مجھے علم ہوتا ہے اگر کوئی میرے سے ہیلپ نہ بھی مانگے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے محلے میں کسی بچی کی شادی ہے ٹھیک ہے اور کیا اس کے محباب کیا فورڈ کرتا ہوں کیا نہیں تو وہ یہ یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ میرا واپس آنے کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا جو مجھے ایک اس چیز کا جو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پائدہ تو نہیں کہا سکتے لیکن لیسن یہ میرے لیے تھا کہ مجھے اس میں برابری کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں وہ تمیز مجھے سکھائی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہمارے بزرگ جب جو رہتے تھے بیٹھتے تھی کہاں بات جہاں آپ کہہ رہی ہیں سنما بنیا وہاں بہت خوبصورت گراؤنس ہوتی تھی اندرہ خوتنچی بلکل عشائی کلے کا پورا منظر تھا یہ مکانات بیچ میں نہیں تھے بلکل کلیر بھی اندرہ سب بیٹھتے تھے بزرگ اور سب جتنے محلے کے بزرگ تھے کوئی یہ تمیز نہیں تھی کہ وہ امیر ہے کیا غریب ہے سب کی عزت ہوتی تھی خاص طور پہ لوگوں کی بزرگی کی ان کی علم کی ٹھیک ہے تو اس طرح اور یہاں ہمارے گھر میں ہر وقت محفلے ہوتی ہیں کہ امیہ مسلم میرے والد کے ماموں سے بہت بڑے نائٹر تھے ان کے دوست عباب اس میں حکیم صحیح صاحب اور اس اس طرح کے لوگ تھے بڑے بڑے شاعر تھے اور جائنٹس آف دیئر ٹائم وہ کٹھے ہوتے تھے اسی طرح میرے ہوش سے پہلے جب عجم نے ہمایت اسلام کا کہام ہمارے بزرگوں نے رکھا تو اس وقت پھر یہ اس کا جو سرانہ جلسہ ہوتا تھا اس میں سرسایت کی لائنز پر یہ انسٹیوشن کو بھی ہوتی ہے تو ان کا بھی تشریف مفتی فلسطین کے آئے علامہ صاحب تو ویسے ہی انسلک سے انجمن کے ساتھ شروع سے ہی اور بڑے یہ ہسٹری ہے اس کی انجمن کی بھی اور اب محمود علی قصوری صاحب کے جو دادا تھے وہ بہت بڑے عالم تھے مولانا قصوری ان کو ہمارے بزرگ کنمنس کر کے تو قصور سے لاتے ان کو یہیں عباد کیا تھا صحیح مکان ان کو ایک باقاعدہ پورا دیا گیا تھا جاؤں بچوں نے کیا پڑھنا ہے اس میں یتیم کھانے بھی تھے یا آپ کا دار علمان اور یہ سارے یہ انجمن ہی کہ بہت سے لوگوں نے ہماری فیملی نے بھی ہمارے اب جب پر دادا تھے ان کے جو والد تھے جی آم میرے دادا کے دادا میاں کری مکن انہوں نے ایک تہائی اپنی جعداد وقف کر دی تھی انجمن کو بادشاہ مسجد کو اس کی گمرمت انہوں نے جب یہ آئے تھے تو سکھ جب گھئے تھے تو کافی بری عادت تھی اس کی چاروں طرف دیوانیں پہلے نہیں تھے کھلا مدان ہی تھا وہ انہوں نے اس کا سارا کیا اور انجمن کو سارا فرنٹ کیا تو اس طرح اور بھی جو لوگ جو بیل ٹو ٹو مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنی جدادیں پیسے دیئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائد آدم رحمت اللہ علی جب پہلی دفع پاک اللہ اور تشریف لاتے ہیں پنجاب کے مسلمانوں کو اٹریس کرنے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے ان کو لوگ پنجاب میں نہیں جانتے تھے ان کو کوئی ان کا بارے میں اتنا علم نہیں کہا تو اس وقت میرے جو دازہ تھے میاں میر الدین انہوں نے انویٹیشن پہ انجمن حمایت اسلام کی پلیٹ فارم آج انہوں نے اڈریس کیا مسلمانوں کو پنجاب کے برکت ہال میں جو گبار منڈی نے اب اس کی جو والس اٹھی اتھارٹی ہے اس کی ساری اس کی ریسٹوریشن بھی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو رہی بریڈلو ہال کی بھی ہو رہی ہے یہ ساری امپورٹنٹ جگہ ہیں جہاں گاندی بھی ٹھہرے نیل بھی ٹھہرے علامہ صاحب بھی گئے ہیں قائد آزم بھی تو پھر جب پاکستان کی مومنٹ چلی مومنٹ جو پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ بھی انجمن کی جو سالانہ میٹنگز ہوتی تھی ان میں سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ سوچ نکلی ایک انڈیپینڈنٹ ظاہری بات ہے کہ جن شخص جس شخص سب سے پہلے پاکستان آئیہ انہوں نے اس سوچا تھا کہ یہ دونوں کمیونٹیز کٹھی نہیں رہ سکتی وہ سید احمد صاحب تھے انہوں نے اٹھارہ سب ستانوے میں کہ پچانوے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے ان کی یہ اور میری زندگی میں تو شاید نہ ہو لیکن میرے مرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں کمیونٹیز علیہ جائیں اور وہ ہوا وہی سوچ جو تھی وہ آگے اس لیے بھی تو ہم کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نوٹ اب نیا چھاپا ہے انہوں نے پچھتر رو پائے کا تو اس میں سر سید کی سر سید یہ ہی تو بہت سب ورد بات ہے کہ سر سید احمد خان کو ہم بھولی گئے اگر الی گڑھ موومنٹ نہ ہوتی تو پاکستان مار کہا وجود میں ہی نہ ہوتا آپ کے وہاں سارے سنٹرل انڈیا میں وہ لوگ ہمارے اپنے بزرگ جو میاں مسلم صاحب ایمام علی گڑھ یونوورسٹی کے پڑے میری جو دادا کے چھوٹے بھائی تھے میاں ظہر الدین وہ بھی علی گڑھ یونوورسٹی میں پڑے تو یہ ساری چیزیں تھی اور اس طرح جب پہلی دفعہ جو مسلم دی کا اجلاس ہوا انیس سو انیس سو چھے میں ہوا بھائی ڈاکے میں تو انیس سو سات میں کے آٹھ میں کراچی میں اس کا دوسرا اجلاس ہوا تو اس میں جو میرے دادا کے جو بھائی اور ان کے قزم جو میاں ظہر الدین جو قاسم زیا کے بھی دادا ہے تو انہوں نے ہماری فیملی کو ریپریزنٹ کیا تھا اس وقت جب مسلم لیگ مارکہ وجود میں آئی اس وقت یہ سیاسی پارٹی نہیں تھی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیکشن لوگوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس میں بیٹھنا انٹریکشن تو یہ سارے بہت بڑے بڑے نام جو پاکستان کو آئے تو ہم نے بچوں ان کو پڑھائی ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ سر آغا خان بھی تھے آٹھ سار مسلم لیگ کے صدر ہیں ان کی کیا کانٹریبیشن ہے وہ بھی اپنا اور کتنے پیسے انہوں نے علی گرد انیورسٹی کو دیئے اسی طرح طرف حسین حالی صاحب ڈپٹی مولانا ڈپٹی نظیر احمد صاحب اور محسن الملک صاحب اور یہ بڑی بڑی ہے جس سر پرگیم کے آخر میں آپ ینگ جنریشن کو یا ہماری یہ جو آج کل مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ساری عوام کو یہ تو بڑی لمبی بحث ہے کہ مہنگائی کیوں بڑی اور کس طرح بڑی اور کیا ہوا یا کیا نہیں وہ تو ساری دنیا کوپ کر رہی ہے مہنگائی کے ساتھ کرنا ہی پڑھ رہا ہے کووڈ کے بعد آئی ٹھنک ایون جو ویسٹر جو ممالک ہیں ہم پہ بھی بڑا یہ پریشر ہو رہا ہے تو لیکن ہم جو ہیں بچارے طرح تھوڑے سے ہم بول نہیں سکتے اس لیے جو چیزیں ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہیں وہ خاص طور پہ جو امریکن ہیں وہ یہاں ہونے نہیں دیتے اور سستہ تیل ہم لے سکتے ہیں سستہ ویٹ لے سکتے ہیں ہندوستان نے لیا ہمارا کہ ہندوستان الائی ہے امریکنز کا انہیں صاف کہہ دیا ان کے ان کا جو فورن سیکرٹری تھا اس کو جب انہوں نے امریکن وہاں گئے ان کو ان کی جو جو بھی افسر کی سے بات کی کہ جی آپ ہی رشیہ سے تیل مطلب ہوتے کون ہیں تم ہمیں کہنے والی یہ ہمارے اپنے ملک تمہارا اپنا مسئلہ ہے کہ تم چاہ رہے ہو تمہاری اپنی وار ہو رہی ہے وہاں کیا کہتے ہیں یکرین میں اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہاں کیا کہتے ہیں وہ بھوکے مر جائیں ایسے نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے کہ ہماری بھی جو حکومت اس کو اس قسم کا کوئی سٹپ اٹھانا چاہیے تھوڑی سی اپنا دکھانی چاہیے تھوڑی سی فورس دوسرا یہ ہے کہ دن با دن لوگ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں بھوکے تھوڑے تھوڑے سے پاکستان سے کچھ کیا میں کہوں گا روزنگ ہو پاکستان زیادہ تر لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں کسی دن کے لئے تو میں تو یہ ہی کہوں گا علامہ صاحب کا شیر ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ ملت سے اپنی رشتہ تو استعبار رکھ مطلب کہ یہ کوئی اتنی بھی انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا ان کی نیتیں بہت سافتیں اور مشکل وقت ہے بہت بہت مشکل وقت ہے اور یہ جو نیشنز ہیں ان کے ان کے ان کے اوپر بڑے بڑے مشکل وقت بھی قوموں کے آئے ہیں پھر علامہ صاحب کا مزے شیر یہاں یاد آ رہا ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تکلیر تو اس ہوپ کے ساتھ کہ ہماری نوجوان نسل اور خاص تو آپ نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھیں کتابیں پڑھیں ہم بہت بکس پڑھا کرتے تھے ہمارا نولیج جو تھا وہ صرف کورس میں نہیں تھا اب ہمارے جو نوجوان ہیں یا بچے ہمارے جو ہیں ان کو اس طرح کورس میں مطلع کر دیا گیا ہے کہ کورس کے علاوہ ان کا ویشن اور مائنڈ اوپن یہ یہ نہیں کیا گیا ویسٹ میں یہ نہیں ہوتا ویسٹ میں وہ بڑا انکاریج کرتے ہیں اس لیے وہاں لائبریریز چل رہی ہیں اس لیے وہاں کتابیں آتی ہیں تو کروڑوں کے حساب سے دکھ جاتی ہیں یہاں تو اجڑ گئی ہیں کتابوں کی دکانیں کوئی جاتا نہیں ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نولیج جو گین کرنا ہے یہ ہمارے نوجوانوں بہت ضروری ہے اسی سے ہی آپ کے دماغ کلتے ہیں اسی سے ہی آپ کو اکل آتی ہے اسی سے ہی آپ دنیا بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین یہاں پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں میاں اسلاح الدین کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ نوجوان نسل کو انہوں نے کیا پیغام دیا یقیناً اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم پاکستان کے لیے ایک ایسی امارت ہم کھڑی کر سکتے ہیں کہ خوشحال پاکستان جو ہے وہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ رکشنگا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ